وہ جو دوسرا ایشیو ہے کہ ہندوستان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا میں اس نیریٹیو کو دبا سکتا ہے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ اس کو ٹویٹر، فیس بوک، انسٹراغرام میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ان میڈیم کو کنٹرول کرنا اور وہاں آپ کو سلو ڈاؤن کرنا یا روک دینا جو ہے نا وہ بھی ہندوستان کی اسٹیبشمنٹ کے ہاتھ میں ہے ہندوستان ہے ہمیشہ سے بڑا ملک رہا ہے ان کی مویشت ہمیشہ سے بڑی رہی ہے وہ دنیا میں عام سے آج سے ستر برس بعد بھی ہم سے بڑی مارکٹ رہے گی تو کیا ہم یہ کہیں کہ وہ بڑی مارکٹ ہے، بڑی مویشت ہے وہ امریکہ ان کا اہل آئی ہے تو ہم اس سے دستبردار ہو جائیں ایسا نہیں ہے اور جو دیزائرڈ پولیٹیکل سپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ کشمیریوں کو نہ پاکستان کے اندر سے ملی ہے نہ ڈائوسپورا نے اس طریقے سے سپورٹ کیا ہے وہ جو دوسرا ایشیو ہے کہ ہندوستان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا میں اس نیریٹیف کو دبا سکتا ہے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر آپ اس کو ٹوٹر، فیس بوک، انسٹراغرام میں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ان میڈیم کو کنٹرول کرنا اور وہاں آپ کو سلو ڈاؤن کرنا یا روک دینا جو ہے نا وہ بھی ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے ہمیشہ سے ہندوستان بڑی طاقت تھی 1990 کی دہائی کے بعد، سوویت یونین کے کلیپس کے بعد ہندوستان بتطریج جو ہے ویسٹرن الائنس کا اور اسرائیل کا حصہ بن گیا ہے جس سے ہندوستان کی جو ایبیلٹی ہے گلوبل نیریٹیف کو شیپ کرنے کی، انفرونس کرنے کی بینہ لقوانی میڈیا کے ذریعے، تھنک ٹانکس کے ذریعے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ایچ آر اور ہیومن ریسورس اور مینیجیریل پینیٹریشن جو ہے وہ جو نئے گلوبل پلاتفارم ہے میڈیا شیپنگ کے جیسے فیس بک ہے، جیسے ٹویٹر ہے، جیسے واتس اپ ہے جیسے انسٹراغرام ہے، وہاں بہت زیادہ ہے یعنی پرانے جو روایتی میڈیا تھا نیویورک ٹائمز، سی این این، بی بی سی وہاں تو ان کی پینیٹریشن تھی لیکن یہاں ان کی بہت زیادہ ہے تو اس موجودہ صورتحال میں کشمیریوں کی آواز اب کیسے کنٹینیو کرے گی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ this is the reality کہ ایک دو بلک بنے ہیں ایک China centric block بن رہا ہے اور ایک US centric بلک بن رہا ہے تو اس میں جو انڈیا کی position ہے انڈیا has taken the side of the US and actually US is looking at India as a power that could stop China اس میں پھر سے کشمیر کا مسلا کی پھر سے کشمیر کی ہمیشہ یہی ہسٹری رہی ہے کہ پہلے بھی کولڈ وار میں پاکستان امریکن سائیڈ، انڈیا بھی رشن سائیڈ اس میں بھی پھر یہیڈ گاڈ سٹک کہ دنیا کا جو بینل اقوامی نیریٹیف ہے اگر وہ پہلے سی این این بی بی سی نیو یورک ٹائم سے شیپ ہوتا تھا اب وہ بہت اس میں سوشل میڈیا کا جسو کالڈ سوشل میڈیا پلیٹ فرمز ہیں تو بنیادی طور پر ایڈورٹائزمنٹ پلیٹ فرمز ہیں فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹرگرام ہے، گوگل خود سے ہے ان تمام چیزوں پر ہندوستان کی اسٹیبشمنٹ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بڑی محنت کر کے بڑی اقل سے جیسے آپ نے ای ایو ڈس انفرمیشن لیپ کا پورا موڈل دیکھا انہوں نے اس میں پینیٹریشن کر کے اس کا بٹن سنبھال لیا ہے اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ اگر ہم پاکستان سے کوئی انٹیلیجنٹ چیز انڈیا کی کرٹیک کے طور پر آفر کرتے ہیں تو وہ اس کو سپریس کر دیتے ہیں ریحانہ کو وہ سپریس نہیں کر سکے تو وہ مقدمے درج کر رہے ہیں لیکن ہمیں وہ روک دیتے ہیں وہ ہماری جو نیلیٹیف ہے اس کی پھیلاؤں کو روک دیتے ہیں اس پہ آپ باسترن میں بیٹھے ہیں آپ کیا بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کی حکومتوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے چیز دیکھیں میرے خیال میں بالکل سوال یہی ہے کہ کرنا کیا ہم ساروں میں کوئی اختلاف نہیں ہے یہ یومن رائٹ ہے یا خود ارادیت ہے یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں لیکن جو آپ کا والا پوائنٹ ہے کرنا کیا ہے خصوصاً اس سوشل میڈیا والی دنیا میں then you see کہ سوشل میڈیا پر کونسی چیز جو ہے وہ پینیٹریٹ کر سکتی ہے اس دوار کو جس کی آپ بات کر رہے ہیں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان نے پانچ فروری کو کشمیر ڈے منائے جو کہ ایک فلاپ شروعہ اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم بھارت سے کشمیر نہیں لے سکتے اور روج آ کے ٹیو پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم کس طریقے سے بھارت سے کشمیر لے جب ان کی فوج نہیں ہاتھ کھڑے کر دی ہیں ہم بھارت سے کشمیر نہیں لے سکتے تو میڈیا والے کیا دلائیں گے کشمیر چوبیس گھنٹے آ کے اپنی عوام کو جھوٹ فیلاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں ایک نیک دن کشمیر ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا جس کی وجہ سے رہا سا پاکستانی بھی بھک مگر کی کگار پہ جا چکا ہے اور ان کے پاس دو وقت تھی روٹی کھانے کے لیے بھی نہیں ہے جو پاکستان اسے تو ڈھنگ سے چلانی پہے اور کشمیر لینے کی بات کرتے ہیں وہ تو لیں گے جو ہے اس کو ہی تم سمال نہیں پارے اس سے پتا چلتا ہے پاکستان کے دماغ کی حالت کیا ہے روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں بجلی پانی سب چیز ہے نہیں بھار اس سے کرجے ملنے بھی بند ہو گئے اور ابھی بھی اپنے آپ کو شہزادہ سمجھتے ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے آج پاکستان کی حالت یہ ہے اور آگے بھی بتر ہوگی کیونکہ یہ ایسا ملک ہے جو اپنی گلتیوں سے نہ سمجھتا ہے نہ کچھ چیز سیکھتا ہے اور یہی کارن ہے پاکستان آج بھک مریقے کے گار پہ پہنچ چکا ہے اور ایسا ہی چلتا رہا تو کچھ دنوں میں پاکستان کا انتھونا نشطیت ہے نہ انہیں کشمیر ملے گا اور آسا جو پاکستان ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے جانے والا ہے دھنیواد